موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال ہے کہ بچہ اگر دودھ پیتے ہوئے یا دودھ پینے کے بعد قی کر دے اور وہ قی کپڑے میں لگ جائے یا بدن میں لگ جائے تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیرخار بچہ دودھ پیتے ہوئے یا دودھ پینے کے بعد قی کر دے اور وہ قی مو بھر کر ہو تو اس کا حکم بڑے آدمی کی قی کے مانند ہوگا جسم پر یا کپڑے پر لگ جائے اور وہ مقدار میں ایک درہم یا ایک درہم سے زیاد ہو تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے پاک کے بغیر ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی اور یہاں یہ بھی سمجھ لے کہ قی اگر کپڑے میں لگ جائے تو پورا کپڑا کو دھلنا ضروری نہیں پورا کپڑا جو ہے ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ کپڑے کے اس حصے کو صرف دھل لے جس حصے میں قی لگا ہوا ہو تو کپڑا جو ہے پاک ہو جاتا ہے پورا کپڑا دھلنے کی ضروری نہیں اسی طریقے سے جسم کے بدن کے جس حصے پر قی لگ گیا ہو تو بدن کے صرف اسی حصے کو دھل دینے سے اور جسم کے اسی حصے کو دھل دینے سے جو ہے بدن پاک ہو جاتا ہے غسل کرنا ضروری نہیں پورا بدن ناپاک نہیں ہوتا ہے صرف ناپاکی کو اس جگہ سے زائل کر دینے سے اور دھل دینے سے جو ہے کپڑا اور بدن جو ہے پاک ہو جاتا ہے اور اگر قیع مو بھر کر نہ ہو تو پھر بچہ کی قیع ہو یا پھر بڑا کی ہو ناپاک نہیں ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ